احمد و اوصلی و اوصلی اما بادو فاق باللہ السمیتل من الشیطان تطریب بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین حضرات فی سبیل اللہ سمم بطلو او ماتو جلدہ فرمائم اللہ و حس کرنہ سلام عصہ این اللہ و من آیکا توجے سلیون علی النبی یا ایہاً الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیم واللہ السلام になلہ بادر حمد و سلام آج کی جو حضور سید الشہداء نوازہ رسول جگر گوشہ بطول کیشان اقدس میں سجائی گئی محبت اور بھری چاہتوں بھری عقیدت اور بھری یہ جو پاکیزیں محفل ہیں اس میں بڑے پاکیزیں لوگ تشریف فرمائے ہیں من حیث جبی اور بالخصوص فخیال سنت حساس آئی ملت میرے براہ حضرت اللہ ڈاکٹر ساجدت دھرمان صاحب آئی شاہد من تذیب صلی اللہ علیہ پھر اس خطہ کی عظیم محبت اور بھری اور اکوال نے کہا تھا کہ وہ ہلکہ یارہ تو بریشم کی طرح نم جس میں مقبات المتفول حدہ مومن انگلستان کے بے راہ روی کے محور میں دینی مصطفیٰ کی شمع لیے طریقہ مثل سلام ہوس teenage اپنے ایمان کی محبت پہ پھرنے والے میری ملاد حضرت علامہ جفر Islam عبود فراش کی صاحب میرے انتہائی قابل قدر قابل اطرام صد اطرام کہ بلا شاہ صاحب تشریف انوائے آپ صاحب بلا تمہین کہ بلا دار صاحب کی موجودی میں مفتقو کرنا مناسبی نہیں ہے تقاضہ عدد بھی یہی ہے تقاضہ علم بھی یہی ہے تقاضہ فکر بھی یہی ہے بہرحال ان کی ذلہ نوازی ہے ان کی چورے شریف کے ساتھ لازوال محبتیں اور چاہتیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بغیر کسی تقریب کے آپ اسلوب قدرت دیکھیں سب سے خشبخت وہ ہے جو بغیر کسی تردد کے نبی وقت کے دعوت پر لمبیک کسی تراجو پر نفع نقصان کے باٹوں میں ساتھ تول کر نہیں ہے اندر کے نیرہ خانوں سے بول کر ان کی دائی اور انہیں تسلیم کریں یہ خشبختی کی میراج ہے پھر پھر اپنے اپنے اوقات میں جو کتب سماویاں ہیں اپنے اپنے وقت میں بلا تردد ان کو ماننے والا خشبخت سکرین آدمی ہیں اسی طرح اس وقت نبی آخر الزمان آمنہ قلال آپ کے اور میرے آپ کا و مولا کی لائیوی نعمت وہ دین اسلام کی شورت میں قرآن کریم کی شورت میں حطا کی ہوئی آبو وقر صدیق کی شورت میں عمر فاروق کی شورت میں عثمان علی کی شورت میں حسن حسین کی شورت میں جو کچھ بھی آپ نے اساس آتا فرمایا اس پر لبیک کر کے اسے منوان تسلیم کر کے ان کے ساتھ چل پڑنا یہ بڑی سا ہوتا ہے اپنے اپنے ادوار میں جو بھی باقیوں ہیں وہ غیر معلول ہیں جائیں پیچھے حضور جدلنبیعہ حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نعر نبرود کا واقعہ تو معبودی واقع ہے وہ غیر معبودی واقع ہے اور اس واقعے میں آپ کا صبر و استقامت یہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لئے ایک روشن دلیل اور مشل راہ ہے جب آپ کو مکنیک میں بٹھا کر گنایا گیا وقت نہیں ہے جبریل امین دشری جلاج اے جتت انبیاء اے میرے پروردگار کے خلیب ہاں جبریل یہ کیا ہے یہ آگ ہے یہ کیا کرتی ہے یہ جلاتی ہے آپ کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے آپ نے فرمایا مجھے اس میں پھیکا جا رہا ہے اس وقت آفر کی جبریل نے کہ حضور میرے لائے کیوں حکم ہے یعنی بقائمی و ہوش و حواس سارے محول سے متعارف ہی نہیں کنایا گیا بلکہ اس کے نتائج سے باور کروا کر آفر کی گئی کہ میرے لائے کیوں حکم ہے تربان جانب اس بڑی شکس لے تھا بڑی استیفہ بڑوں کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا باپے باپے ہی ہوتے ہیں خدا کی قصر باپے باپے ہی ہوتے ہیں باپے نے ارشاد فرمایا جبرین تم ملائکہ کا بابا ہے میں ابھیاء کا بابا ہوں تو اپنی جگہ پر بڑی شان والا ہے اور میری شان جب دیکھے گا تیری چیزیں بھی نکل جائیں گے کوئی ہو بھی تو تیری لائک بھی نہیں ہے پھر اگر اس کی اگر میرے لائک نہیں تو پھر اس کے لائک ہے پھر میرے خلیل نے ارشاد فرمایا میری جو بات ہوئی ہے میری بروردگار کے ساتھ ہے اس مقالمے کے بعد حضرت جبرین نے پھر ارز کی کہ اے خلیل جس ذات کا نام لے رہے ہیں میں کوئی اس ذات کی اجازت کے بغیر تو نہیں آتا گویا فرما ارز کیے کہ میں ان کے حکم سے آیا ہو پھر قابع کا جواب سنے ارشاد فرمایا جبرین پھر سن اس نے بھیجا ہے جی مجھے میرے پروردگار نے بھیجا ہے ارشاد فرمایا آنے والے میں تجھے بھا دینے چاہتا ہوں کہ آنے والے سے بھیجنے والا بہتر جانتا ہے یہ کوئی معمولی واقع نہیں ہے یہ اپنے وقت میں یہ ایک انوکھی داستان بھی ہے اور انوکھی ریت بھی ہے اس ریت کو بھانا بڑا مشکل ہے اپنے وقت میں حضرت سیدنا مولا عردوس علیہ السلام کا جو فیراؤن کے ساتھ گزارا تھا وہ بہت کوئی معمولی قصہ نہیں تھا جس کو قرآن نے اتنی 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 محبت سے بیان کیا اور حضرت سیدنا ریت صلی اللہ علیہ السلام کی شان بیان کی آئیں آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتے جوال اسلام اس کے ساتھ آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرمان ہے کہ ہر چیز اپنی زر کے ساتھ پہچانی جاتی ہے ایک تو یہ قانون ہے دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محول میں اتباظن بھی کام کی ہو گا ہے نشیف کا تباظن فراز کے ساتھ ہے شر کا تباظن غرب کے ساتھ ہے شمال کا تباظن جن کے ساتھ ہے رات کا تباظن دن کے ساتھ ہے اور بدی کا تباظن نیکی کے ساتھ ہے گروہ کا تباظن نیبوں کے ساتھ ہے جہاں جہاں نمرود تھا وہاں میرے اللہ نے خلیل پاک بھی بھی دیئے جہاں فراؤن تھا وہاں موسیٰ کو بھیجا جہاں ابو لاب ابو جہل تھے وہاں اپنے ماموں کو بھیجیا اور جہاں یقین تھا وہاں حسین کو بھیجیا اور جہاں اکبر تھا آج کا دن آج کا اور وقت بھی یہ یہ بڑا نازم بہت تہتا تھا تمام پچھلی رات سنیں پچھلی رات جو گل رہی ہے امام علی مقام نہیں آپ نے وہی بیلس مخاطب ہو کر فرمایا اسلوب امام دیکھیں خدا کی قسم میرے پاس وقت نہیں تھا میں میں عدب کو ملوز رکھتے کھڑا ہوں بگرنا میں نارسہ کبلہ کی اشیادات کو سنتا اور اس ان سے دل و دماغ کو روش مٹھا کے اپنے جندگی کی رہی امراہ کو متید کرنے کے لیے اس حساسے کو لے جاتا جو رہی ہے توجہ امام علی مقام نے پچھلی رات جو گلری ہے اپنے مصائبین کو بٹھا کر چھوٹی سی ایک گفتگو فرمائی خطاب فرمایا اور دنیا کو ایک نمونہ دکھایا اب اب آپ نے شuire میں میں جب ضاد tentالا تھا میرا کافرے کی گلندی کچھ اور تھی سنو سنو میں جب ضاد tentالااتا میرا کافرے کی گلندی کچھ اور تھی اور تھی آج گلندی کچھ اور ہر اس وقت گلندی کچھا اور تھی آج گلندی کچھ اور اب مجھے یہ ماہ پائی فرم Area مجھے آپ کی وفاداری، تابداری اور جانساری پر کوئی شک نہیں ہے وفاداری، تابداری اور جانساری پر گول روچا کوئی شک نہیں اب جب شک نکل گیا تو کیا فرمایا کہ سب تلواری سیدھی کر لیں وہ تو کرنی تھی، نیزی سیدھے گا گیا وہ تو کرنی تھی لیکن امام پاک سے پہلے کیا فرمایا اگر کوئی جائز ضرورت سے، اپنی طبیعت سے جانا چاہتا ہے میں سمیم قلب سے اجازت دیتا ہوں وہ چلا جائے جا سکتا ہوں وہ مجھے بولے وہ اب لاحق طور پر موت کے بادن کنٹلا رہے ہیں ان حلاق میں بندہ اور قمت بنواتا ہے سبحان اللہ تازی قمت کا تقاضی کرتا ہے تازی صفا کا تقاضی کرتا ہے سمانے حرب کا تقاضی کرتا ہے اور دیتر جو ضروریات ہیں ان کا تقاضی کرتا ہے لیکن امام کا اسلوب مبارک، امام باپ کی روش مبارک کو دیکھیں آپ نے حساب فرمایا جو جانے چاہتا ہے اچھلا جائے میں خود اجازت دے رہا ہوں میں خود اجازت دے رہا ہوں لیکن تمہجھو یہ یہ فرمان آپ کا اپنے دلوں پر رکھتا ہے فرمان لیکن میں نے جو کچھ شبو کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے اس سے میں نے پیچھے ہٹنا بسپا ہونا نہیں اب یہاں تک بے شمار شہادت ہے ہو چکی تھی حتیٰ کہ حتیٰ کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ مرنے والے کے بعد کیا جانے ہیں مرنے والے کے بعد کیا جانے ہیں جینے وانوں پر کیا گزرتی ہے بوڑے کندوں پر جوان کندوں پر بوڑی لاشیں اٹھائیں لوگ اٹھاتے رہتے ہیں لیکن بوڑے کندوں پر جب جوان بیٹوں کی لاشیں آئیں یہ اللہ کے خضل اور نظریہ اسلام کے بغیر بغیر برداشت نہیں ہوتا دوستان اگرائے میرے میرے امام پاپ اشارت ہمار لیکن جو جانا چاہتا ہے مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہوگا میں خوش ہوں میری طبیعت خوش ہے آپ کی بابہداری فرمت میں ہوں آپ کی جانسانی فرمت میں ہوں اگر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے لیکن میں نے جو کچھ سوچ رکھا ہے صبح و میدانِ کارزار میں وہ جہور میں نے دکھانے ہیں مراد یہ تھی کہ میسیج یہ تھا پیغام یہ تھا فکر یہ تھی اساس دین کے تھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ آپ سب بھی چلے جائیں اس اقامت دین کے لیے میں اکیلا بھی لگا یہ میسیج خیر اکیسات فرمایا چراغ گر کر دیں چراغ گر کر دیں اب یہ کیا حکمت ہے اس میں حکمت یہ ہے اس استراری قیفیت میں بھی استراری قیفیت میں بھی امامِ عالی مقام نے ہر شخص کی عزتِ نفس کا خیال دکھا کہ کوئی جائز زرادہ ضرورت سے ہی اٹھ پڑے تو بندے اسے زوم آنے نگاہوں سے نہ دیکھیں امام پا کے سامنے شاید کوئی بولنی کی جرد تو نہ کرتا لیکن کچھ آپ پسے نہ کہے عزتِ نفس کو برقرار رکھتے ہوئی ہے اس کو مکمل تعفیس فرام کرتے ہیں اب آپ نے اشان فرمایا کہ یہ جراد دو کرتے ہیں اب آخری بار اس پورے سفر کے نتیجے میں صبح دس مہارن کی شہادت تک آخری کیا وہ پیمانہ ہے جس سے اس چیز کا ادھار ہو کہ امام آجی مقام کتنے ظاہری طور پر قربانیت دے کر کیا طبعا مطمئن تھے یا پریشان تھے یہ بڑے کون سا ہو اکثری مشیل ہو کون سا ہلکہ شاؤنڈ ہو کون سی ایم آر آئیو کے اندر کے حالات باہر ہیں سنیں طبعہ رکھے دور پر آخری وقت امام آلی مقام نے شاہد فرمایا کہ مجھے نماز ادا کرنے ہاں درمیان میں ایک چیز ہے آپ نے لوگوں کو یزیدیوں کو مخاطب کر کے شاہد فرمایا اور یزیدیوں طرف شانے والوں کیا آپ مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رخصاروں پر میری گردن پر میری پیشانی پر کون سے زیدی کے نہیں دیکھا کیا آپ لوگوں نے رسول اللہ کو مجھے اپنے گاندوں پر بٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا کیا ہے ناؤزباللہ مندالک یہ کوئی رخصت یا ریایت کی اپیر نہیں تھی یہ کوئی رخصت اور ریایت کی اپیر نہیں تھی بلکہ ان کو باور کرا رکھا کہ مصطفی میں ہوں آپ میری طرف ہے باطل کی طرف کیوں کھڑے ہو باطل دکھانا بات کہہ کر اس جانب آؤ جس جانب میرے مصطفیٰ کا رخ تھا یہ وہ دعوت ہے آپ اس ہاری تقاضی پورے کرنے کے بعد امام اہلی پتہ نے شاہد سے میں بجھے نماز ادا کرتا نماز میں سب سے پہلے نیت ہوتی ہے نماز قبول ہی تب ہوتی ہے جب بندہ باہوش ہو نماز ہاں بیٹھے میں تو طالبیزم کی ایسیت بھی نہیں رکھتا نماز قبول ہی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ باہوش ہو نیت کرے رخ کا تعیم کرے اور اسے پتہ ہو کہ میں کیا کرنے لگاؤں ہم ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے اس طرح اللہ اکبر گویا توجہ یہ انداز دیکھیں تکمیل کا انداز دیکھیں اللہ اکبر گویا سن اقرار باللسان وتستیتم بالقلب کے دور پر اللہ اکبر کا اقرار کر کے ہاتھوں کا اٹھانا گویا یہ عمل یہ زبان کے دور پر یہ عمل کے دور پر یا اللہ تُو ہائی بڑا بے ہاتھ اٹھا کر ساری تیری دین صلاحیت کہ باب جو تیرے ہاتھ کھڑے کرتا تو بڑا اور یا اللہ جو ہاتھ تیرے سامنے کھڑے ہو جائے جو تیرے سامنے کھڑے ہو جائے وہ یزید کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے جن آج نے تیرے سرنڈر کھڑتی آئے وہ ساری دنیا پر حکمران نہیں تو کر سکتے سرنڈر نہیں کر سکتے نیت مان تکمیر کہیں سنا پڑی الحم شریف پڑی پل شریف پڑی رکو کیا سجدے میں سجدے میں آپ نے پرور دگا تھا ہرکے بندے کی ادا کر دی دلاوت کی سبحان ربی یا آلہ کیا تھا سبحان ربی سبحان ربی اس کے بعد امام اعلی مقام قیامت کے صبح تک اپنے اپنے نانا جی کے غلاموں کے لیے وہ نساب رکم کیا وہ میسیج دیا وہ پیغام دیا وہ اللہ زمال عمل چھوڑا جو ہر حریف قریب بندے کی ایمان کو سارا ہی نہیں تقویت کہنے کو باعث بن جاتا ہے آپ نے اشاعت سمائے آپ نے عرض کی اپنے پتر دیگار کی بارگام کی سنیں عرض کی یا اللہ رزم پہ رضائق میں تیری رضا کے ساتھ راضی ہوں میں تیری رضا کے ساتھ ہے راضی ہوں میرے پردگار نے اپنے معموق کے غلاموں کی شان بیان فرماتے انسان فرمایا پر سدائے لائلہ فقر کے لب پر سدائے لائلہ اندلس سندھ ہو یا کربلا فقر کے لب اسی لئے کہا تھا جمی گویم مسلمانم بلرزم جمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لائلہ فقر کے لب پر سدائے لائلہ اندلس ہو سندھ ہو یا کربلا فقر کرلی فقر جامی فقر روم فقر کرلی فقر جامی فقر روم اے فرص کیا ہے ارش پر ہے اس کی دھو فقر فقر ملتا ہے فقر ملتا ہے نبی کی آل سے فقر مل جائے جس وہ ہے گوا رون سمجھ جائے تجھے باکس پا لے رضم پہ رضا ہے یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہو میرے میرے نانے کا کو کھرانا جس کھرانے سے پرندہ بھی اٹھ کرنا جائے میرے نانے کی میرے نانے کے گمبت خاضرہ سے پرندے بھی دائیں پائے ہو کر جائے فرشتے بھی ہمارے گھروں سے میں اجازت دے کر آئے میرے خیاموں کی انتنابیں توڑی گئی ہیں انہیں تار تار کیا گیا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن یا اللہ مجھے کوئی پشتا ہوا نہیں رضم پہ رضا ہے میں اس پر راضی ہوں میں اس پر راضی ہوں میرے گوڑے کانتوں بار علی اکبر کی لاش آئی ہے میں پشتا ہے میں پشتا ہے نہیں میں اس پر راضی ہوں میں اس پر راضی میں نے میں نے علی ایسکر کے حلبوم سے خود اپنے ہاتھوں سے تیر نکالا ہے باؤں سے کچھ چوبہ ہوا کارٹا باؤں نہیں نکال چکتا یا اللہ میں راضی ہوں میں مجھے لے جائے لا مابودہ لکا تیرے سلام میں کوئی مابود ہے اور جو تجھے مابود تسلیم کر لے وہ کسی وقت کے وقت کے وقت کے نمرون کے سامنے نہیں چھکے گا وہ وقت کے خراؤن کے سامنے نہیں چھکے گا وہ وقت کے ابو جان اور ابو جان کے سامنے نہیں چھکے گا وہ وقت کے کسی شدید کے سامنے نہیں چھکے گا جو جمینی نیاز میرے پر رکھا تیرے سامنے چھوک چکی ہے اس وقت اس وقت کوئی نمرود نہیں ہے نمرودی کردار ہے کوئی شرون نہیں ہے شرونی کردار ہے کوئی ابولاہب نہیں ہے ابولاہب کے کردار ہے کوئی شدید نہیں ہے اس وقت شرونی کردار ہے اس وقت انبیاء کے غلاموں میں کوئی ابراہیم خلیل اللہ نہیں ہے ابراہیم خلیل اللہ کے نظریات اور کردار موجود ہے کوئی موسیٰ خلیل اللہ نہیں ہے ان کا فرامین اور کردار موجود ہے کوئی محمد الرسول اللہ نہیں ہے ان کے غلاموں کی صورت میں کوئی ایمان کا کردار موجود ہے اور کوئی حسین ابن علی نہیں ہے حسین کا کردار موجود ہے اور اس کردار کو حسینی کہتے ہیں اس کردار کو کیا کہتے ہیں کردارے پوچھے وہ لو کردارے اب دو ہزار پندرہ میں پاکستان میں کدھر کربلا ہے کہ حسین کی سنت ادا کرتی گا ہوں مان خمزان ہو جائے اسلام پاک میں کوئی ہے انڈی میں ہے لاہور میں ہے سوچے تو حسین میں ہے آگر اگر ادار کوئی ادا کرنا چاہے تو رفتانِ گرامی محور میں ظلم و ستم کے بازار کرنے والے گروہ بھی ہیں انفرادی شخصیات میں ہیں گروہ بھی ہیں جو انسانیت کی تضلیل کرتی ہیں قرآن کے حکامات کو نظرانداز کر کے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانتے ہیں ان کرداروں کو بہول میں اگر فرد باہد کی لغام دے گا وہ حسینی ہوگا اور اگر پورا معاشرہ پر متفق ہوگا پھر وہ صاحب معاشرہ حسینی ہوگا میرے دوست آنے مہترہ نماز کا وقت آئے دکان میں بیٹھے ہوگا اگر دکان میں دکانداری میں دل لگا ہوا ہے اور آزان دکانوں میں آواز سرائیت کرنے کے باوجود کی طبیعت نماز کی طرح مائل نہیں ہوگی سب کے وہ دبان میدانے پر بھولا ہے آپ گم سب لگا رہے ہیں سیاسی کا سب لگا رہے ہیں انتقابات ہو رہے ہیں سیاسی کا سب ہو رہی ہے توڑ چھوڑ ہو رہا ہے میل میں آپ ہو رہا ہے کارنل میٹنگ ہو رہی ہے آزان کی آواز آئی آزان کو انسنا انسنا کر دیا اور اس اس دب سب کو جو رمان دماغ رکھے ہو گئے وہ وہ محول میدانے پر بھولا ہے وہاں جا کر ترازو دلے گا کون حسینی ہے اور کون حسین کو نظر انداز کرنا ہے رمضان کے مبارک میں قرم تندوروں کا دریواز ختم ہو گیا اگر کوئی دوا جلا کر دوا گرم کر کے روٹی پکواتا ہے وہ بیٹھا ہوا باپ اگر اپنے بیٹر کو اپنے نمزان پر مجھول نہیں کرے گا تو کون کرے گا وہ ماں اپنے گھر کی ذمہ دار رہی ہے تو کون ہے جس دین کے اثاث کے لیے امام علی مقام نے اپنے جان تک کا نظرانہ دے دیا اولاد کا نظرانہ دے دیا خیشوں کا نظرانہ دیا اپنے گناہوں کا نظرانہ دیا اس دین کے اساس میں فرائض ہیں واجبات ہیں سنت ہے بزارہ ہے مستحبات ہیں جب آپ ان چیزوں کی طرح متوجہ ہو کر معاشرے کو دینی اختار میں کھالی کی کوشش کریں گے آپ حسینی ہوں گے آپ کیا ہوں گے اور اگر ان سے صرف نظر کریں گے ان میں قدا ہی کریں گے ان میں سست ہی کریں گے حسین آپ کو کبھی قبول نہیں کریں گے اگر حسین نے قبول کرنا ہوتا تو بڑی بڑی آفروں کے ساتھ عزیز کو ہی قبول کرنا ہے لہٰذا میرے دوستان مطرم اس بڑی قربانی کے نتیجے میں دس مہرم کو صرف ان سے ہی کافی نہیں گیا اس ٹیلسل سے ایک کسحابے فیض کر کے اہد کرتی جائیں یہ اہد کا دن ہے یہ تقید اہد کا دن ہے اگر پچھلے دس مہرم سے لے کر آج تک آپ نے حسینیت کا پرچک بلند رکھا ہے تو شکر کریں اگر قطائی کی ہے تو اس مشرد کے لئے فکر کریں حضرت تعالیٰ ہمیں مشرد تقاضی کی قطائیاں معاف فرما کریں آنگا ہمیں حسینی لگلتا فرما کریں حسینی جذبتا فرما کریں حسینی ایمانتا فرما کریں حسینی استقامتتا فرما کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیل میں شکر رو فرما کریں وآخر دعوان الحمدللہ اللہ